اسلام علیکم میں ہوں افسا کومل ایک طرف وزیراعظم کی بھرپور تیاریہ مکمل ہے روس کے دورے کے حوالے سے اس پر ہم کل تفسرے اور تفسرے کریں گے اور خبرے بھی شیئر کریں گے اس حوالے سے کیونکہ کل ان کی روسی صدر سے ملاقات ہوگی دوسری طرف ہم آج آپ کو بتاتے ہیں جو سیاسی منظر نامہ ہے ملک میں اس کا کچھ حال اپوزیشن راہنماؤں کی جو ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی اور آج ہی ایک اور بیٹھک بھی اس ٹائم شاید سچ چکی ہوگی لہور میں آصف زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات شہباز شریف صاحب کو آج مدو کیا گیا ہے بلاول ہاؤس لہور میں تو اس کو بھی بڑی اہمیت دی جاری ہے کچھ حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کر لیتے ہیں ہم ایک تو گزشتہ روز آصف زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور بڑے خوشگوار محول میں یہ ملاقات ہوئی تفصیلی ملاقات رہی لیکن کچھ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے سمیت جو مختلف امور جن پر تبادلہ خیال ہوا اس حوالے سے جو بعد میں بریفنگ دی گئی میڈیا کو اس میں روایتی عیسائق اعلامیاں سامنے آیا جس میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں مشاورت ہونے کا صرف کہا گیا لیکن کوئی اور حتمی بات سامنے نہیں آئے جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے ابھی تک اس سے پہلے پنجاب کے وزیر فیاض الحسن چوہان نے ایک اور ملاقات کی تصدیق کی اس کو بھی بڑی اہمیت دی گئی جب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کچھ روز پہلے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی عرقین ہو پنجاب میں یا کاف لیگ ہو جو اتحادی ہے یا جانگیر ترین گروپ ان سب سے ملاقاتوں کا فیصلہ کیا ہے اور پھر اگین آج جو ملاقات ہونے جاری ہے خاص طور پر نظر سیاسی اعتبار سے اس پر ہیں جس میں شہباز شریف صاحب مدو ہیں بلاول ہاؤس میں تو دیکھنا یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے کیا تاریخ کا کوئی اعلان آج سامنے آتا ہے اس ملاقات کے بعد اور اپوزیشن کے دعوے کے مطابق کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت سارے عرقین کے رابطے ہیں تو ان کے تحریک اگر آتی ہے ادم اعتماد کی تو وہ حمایت کا تریقہ ایکار کیا ہوگا جو کہ ایک ملین ڈالر سوال ہے اس حوالے سے ہی بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی خبر سامنے آتی ہے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اس بارے میں کوئی حتمی بات اپوزیشن کی طرف سے پھر ایک اور بیان بہت اہام ہے جو آغاز میں آپ نے سن لیا بلاول بھٹو صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ادم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں حق بنتا ہے نئے وزیر آزم کا نون لیگ کا کیونکہ ان کے اکثریت ہے تو اس حوالے سے جواب بھی آ گیا نون لیگ کی طرف سے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے زیادہ اہم یہ نہیں کہ نیا وزیر آزم کون ہوگا انہیں نئے الیکشنز چاہیے تو اس بار یہ بھی بڑا کویشنبل اس پر ہی پروگرام میں بات کریں گے کہ جہاں ایک طرف یہ وضاحت ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے تو اس سے آگے کی بات ابھی کس سلسلے میں ہو رہی ہے اس کے ساتھ خبریں یہ بھی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اپنے عراقین پارلیمنٹ کو 72 گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ بیرون ملک میں ہے تو واپس آنے کا کہا گیا ہے اور پھر بیرون ملک نہ جانے کے حوالے سے ادایات دی گئی ہیں اور لہور اور سانباد میں موجود رہنے کی بات کی گئی ہے اس سے کیا مراد لی جائے یہ صرف ویانات کی حد تک ہے ایک اوورال سیاسی طور پر ایکٹیویٹی دکھانے کی کوشش ہے یا واقعی ہی کچھ سنجیدہ ہونے جا رہا ہے بات کریں گے اس بارے میں بھی نون لیگ سے ہم خاص طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے مریم اورنگزیب کی جو پریس ریلیس سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک فون کالز آ رہی ہیں سپیسیفک ایک طرف اشارہ کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ معاملہ کہ ابھی تک اتنا سنجیدہ ہے تو پھر ادم اعتماد کس اعتماد کے بنیاد پر لائی جا رہی ہے یہ بھی ایک ہمارا ٹاپک ہوگا پھر وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتو کو آغاز میں آپ سن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس آ آماد آ کر اپنا شوق پورا کر لے ساتھی پرائیم نیسٹر صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ دوستوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں آپ جاگیر خان ترین صاحب سے ملاقات کر لیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے تو یہ کیا وجہ پیش آ رہی ہے اب یہ باتیں کرنے کی یہ تمام ایشوز ہیں جن کو ہم زیرے بحث لے کے آئیں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہمال شوزب صاحبہ ہیں نون لیگ کے سینئر آنما جاوید اباسی صاحب ہیں اور سینئر صاحبی اور تجزیہ کار نظیر لغاری صاحب کو بھی ہم نے آج خاص طور پر دعوت دیا ہے تاکہ ہم کچھ مستفید ہو سکیں ان کے تجزیہ سے اس حالیہ سیاسی صورتحال کے اوپر آغاز میں اباسی صاحب آپ سے کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی تو یہ بحث شروع ہو گئی ایک آفر آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کر دی گئی کہ پرائم منسٹر آپ لوگوں کا بننا چاہیے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا پھر آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا مقصد انتخابی اصلاحات کا ہے اتنی باہمی مشاورت اور اتنی ساری ملاقاتیں ہونے کے باوجود کوئی حتمی بات سامنے نہیں آسکی ہے تو آپ لوگ ابھی اس بات کیوں پر کیوں دسکشن کر رہے ہیں کہ آگے اگر غومت چلی جاتی ہے ادمی اعتماد سے تو کیسے کون بنے گا پرائم منسٹر اور دوسرا آپ کیا ہمیں وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ملاقات میں کوئی بڑے اعلان کی توقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیم شکریہ دیکھیں جی یہ موڈیلٹیز آپ کے پچھلے پرگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی باقی پرگرام میں بھی ہم روز بات کرتے ہیں کہ وہ تیہ کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ایک خاص کمپلیٹ پرگرام کے ساتھ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں گی اسی وقت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائیں گے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو شیر کی جا سکتے یہ ظاہر ہے یہ اپنی کا کار ایسا ہے کہ آپ کو کچھ اپنے کار جو ہیں بہت کلوز رکھنے پڑتے ہیں جس ٹائم تک آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہ کرنے وہ جو ہی موو ہوگی اس میں وہاں جس طرح سامنے میں ڈسکیشن پہ بھی ہوگی سکتیٹیریٹ میں بھی جمع ہوگی تو ساری چیزیں حوام اور آپ کوئم کے اور آپ کے بھی سامنے ضرور آئیں گی جہاں تک جو کارڈز آپ لوگوں نے خفیہ رکھے ہوئے جو خفیہ رکھے ہوئے ہیں لیکن جو اوپن ہو چکے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں بلاول صاحب نے کہا پرائم منسٹر آپ اپنا بنا لیجئے گا اگر ادمی اعتماد کامیاب ہوتی ہے لیکن دوسری طرف آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم فریش انتخابات چاہتے ہیں تو یہ سبوری دور کے اندر آپ اصلاحات کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے پھر سوال یہ بھی تو بار بار اٹھتا ہے کہ جب یہ حکومت آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ انتخابی اصلاحات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صرف ایک ای وی ایم کی بنیاد پر آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے اب آپ لوگوں کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ فریش انتخابات ہوں اور اس سے پہلے اصلاحات ہوں اگر آپ مجھے بھوکا دیتی تو میں بلکل اسی طرف آ رہا تھا میں یہی بات سینٹ کرنے جا رہا تھا کہ یہ روایت یہی رہی ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے اسی کو آفر کی جاتی ہے پیپل پارٹی نے کسولی بات کی ہے انہوں کی مہربانی کو انہوں نے بات کیا لیکن مکمل طور پر آج کی ڈسکیشن میں بھی اور باقی ساری جو جماعتیں بیٹھ کے وہ ڈسکس کرے گی یہ ہمارے لیے بلکل امپارٹن نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر کون بنتا ہے یہ بہت امپارٹن ہے ہمارے لیے کہ اس ملک میں جو اس وقت کے حد پیدا ہو گئے ہیں جو مہنگائی کا تفان ہے جو بے روزگاری ہے جو گورننس کے ایشو ہیں جو لوگ مجبور اور تکلیف پہ ہیں ان کی جان فوری طور پر آئی ایم ایف کی اس ٹیم سے چھڑائی جائے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم شروع کر سکیں نیکسٹ الیکشن فری این فی ایر نہیں ہو سکتے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات وہ آدارہ کہہ رہا ہے جسے آنی نے پاکستان نے اختیار دیا ہے کہ فری این فی ایر الیکشن کرانے کا اختیار صرف الیکشن کمیشنہ پاکستان کو ہے کے بی ایم مشین کے موجودگی میں ملک میں فری این فی ایر الیکشن نہیں ہو سکتے یہ کتنا بڑا مشکلات ہے میں کول صاحبہ کا پوائنٹ لے لیتی ہوں اباسی صاحب تو وہ فری ایر ہو نہیں سکتے یہ لا ریوائز کرنے کی اور دوبارہ ری ویزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے صحیح کول صاحبہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے باقی تو مبینہ طور پر سٹریٹیجی انہوں نے خفیہ رکھی ہوئی ہے لیکن ایک بات مریم اورنگ زیب صاحبہ نے کہہ دی انہوں نے کہا کہ آپ کے بہت سی ارکین ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی فون کالز آ جاتی ہیں انہوں نے سپیسیفک کشارہ کیا ایک طرف جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں جس کے بعد وہ ارکین ہماری طرف آتے آتے رک جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں فونز کال کا جو بھی معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو یہ اپنے مجبوری سامنے رکھ رہی ہے نون لیگ جی بسم اللہ الرمہ رہیم تھانکیو ویری مچ اپسا کافی لمبی چار شیٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے اپنے اور جاوید صاحب نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی باتوں کا جواب دے دے آیا کوئی نہیں ہے میں پوائنٹس لکھ رہی تھی میں پوائنٹ وائس بتا دیتی ہوں جہاں تک فون کالز کی بات ہے اور اس پہ فون آ جانے کی بات ہے تو ہتھنا پیت ہو کوڑی کی بات ہے گریپ سار سار i will not eat them والی بات ہے پچھے سے تیس تو اور کان ان کی وہ ایک ڈار ہوتی نا کون جان دی ڈار ڈڈن نو تیار تو ہم کیا کہیں ہم بھی رونا ڈال دیں کہ وہ صرف فون کالز کی وجہ سے بس کر دیں فون کالش آلے نہیں آتی ستتو تاڑے مکہ دو بندے ایک مرتضی مرتضی عباسی صاحب تھے اور ایک مریم بی بی کے جیٹ صاحب تھے غلطی سے ان کے نا اڑتے اڑاتے ستیفے پہنچ گیا تھے نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کے پاس رونا دھونا ڈال کے رونا پٹنا ڈال کے انہوں نے ستیفے واپس لئے تھے پچھلے سال ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ستیفوں کا اچار انہوں نے بننے رکھا تھا وہ سندھ کی اسیمبلیاں توڑنی تھی پیپلز پارٹی نے یہی بلاول صاحب تھے جن کی کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے اپنی کہی سے مکر جاتے ہیں اچھا ابھی دیکھیں ڈسکشن کیا اور یہ جی پرائی منسٹر کون بنے گا وہ کہہ رہے نہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ایک پرائی منسٹر کوئی بھی بن جائے وہ سی ویز گیٹ نمبر فور پہ چار بندے دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ان کے وہ بھی ہیں یا صادق صاحب بھی ہیں ایک شاید کا کا نباسی دو اور کا بھی نام ہوگا انہی سے پوچھ لیں فون کالیں اگر پوچھنی ہے نا تو زبیر عمر صاحب سے پوچھیں وہ ناشتے کے لیے فون کالیں کرتے ہیں کہ ہمیں پلیز بلالیں ہماری سن تو لیں ہم پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں خواجہ عاصف کی فون کالیں جاتی دی الیکشن کے ٹائم پر تو فون کالوں کی باتیں نہ کریں فون کالیں ادھر ساری ریکارڈ میں موجود ہوں گی کہ کتنی جا رہی ہیں یہاں سے اچھا جہاں تک ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں اس پر ضرور کہوں گی ایک ہوتی ہے فروٹ چاٹ ایک ہوتی ہے چنا چاٹ اور آج کل ہماری اپوزیشن نے انٹروڈیوز کر رہی ہے تھوک کے چاٹ یہ عوام ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کے بیانات ذرا ذہن میں یاد رکھیں جو آپ لوگ سارے چلاتے رہے ایک زمانے تک تیس تیس سال انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ بھی پاڑھنے تھے اور کرپشن کا پیسہ بھی نکالنا تھا اور شباز شریف صاحب کی ایک ہم نے پاس ویڈیو پڑھی بھی جس میں وہ سٹوڈنٹس کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ زرداری سے ملنے سے بہتر ہے کہ بندہ موت کو گلے لگا لے آج پتہ نہیں اس پہ پھر اورگیمنٹ آ جاتا ہے کمل صاحبہ پھر اس پہ آج اتیادی بنایا ہوئے ان کے بارے میں ایک میں ٹھہر جائیں ابھی 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 بات میں آئیے گا ابھی فیلال تو جو پرائی میسٹر شپ پہ بات ہو رہی تھی تو اس پہ صرف اتنا عرض کروں گی کہ انہا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپڑیاں نو چلے این ایک سو تیس کا ایک سو تیس کا ایلیکشن ہوا آپ کے چینل پر میں بیٹھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھی اور ساتھ آپ کے بیٹھے تھے علی پرویز ملک صاحب اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں پنجاب کے کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ کو این ایک سو تیس کے ایلیکشن انہوں کا محول یاد ہے جب پیپلز پارٹی تیر برساری تھی نون پہ اور نون برساری تھی پیپلز پارٹی پہ اب آپ کو بڑی اچھی طرح ان کا پتہ ہے اگلی سون لیجے ابھی تین مارچ پچھلے سال جو گزری جس میں سینٹ کا ایلیکشن ہوا اور یہ سارے بڑے سب سے زیادہ تو جو بھنگڑے ڈالے تھے وہ ڈالے تھے اتا تارڈ نے اور سب سے زیادہ تالیاں بجائی تھی مریم اورنزہیب نے اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن پہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی تھی جو بھی کہہ رہے ہیں جی پرائیم منسٹر آپ کو اوبر فلانا ہی گھر آپ کو پوائنٹ اسٹیل ایک میں ٹھہر جائیں ایک صرف لاس سن لیجے یہ میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ ملک کے حالات تو الحمدلللہ بہترین ہے 5.37 تیسرے سال میں اور آگے سسٹینیبل بلومبرگ کہہ رہے دس سال کے لیے ورلڈ بانگ کہہ رہے سٹیبل آپ کی سسٹینیبل گروت ریٹ پہ ہم چلے گئے ہیں ہمارے سال انڈی کاریٹر پوزیٹیو آ رہے ہیں اس وقت آپ کا کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہے ہیں آپ کی ایک سپورٹس بڑی یہ ٹیک سٹائل سیکٹر میں پچاس لاکھ نوکریاں پوائنٹ اسٹیبلیشت میں ایک مٹہ جائیں آدھا آدھا سیکنڈور سن لیں تو حالات سے پرابلم نہیں ہے پرابلم عمران خان سے ہے پرابلم اپنی بقا کی یہ جنگ لانے ہیں اور پرابلم اس انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ کو ہے جن کے یہ مورے بنے رہے ہیں جن سے جا کے پیسے لیتے رہے ہیں آپ نے تو رضا مات کی ممارک کر دیا ہے کمال صاحبہ مجھے بست نہیں لیا سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے ہیں ہمیں لے آؤ ہم تمہارے گولان بن کریں گے مگر آپ یہ اب باسی صاحب آپ کو ملے گا رسپانڈ کرنے کے لیے ایک تو جو پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ کالز تو نون لیگ والے زبیر صاحب سے پوچھے کہ وہ کرتے تھے سی وی لے کر تو آپ جاتے تھے یہ کہہ نہیں کول شوزب صاحبہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں واپس آکے باسی صاحب کو پوائنٹ بھی شامل کریں گے اور نظیر لغاری صاحب کا تفسرہ بھی شامل کریں گے شورٹ پوائنٹ کے بعد اپوزیشن کی جو ملاقاتیں جاری ہیں ایک اور اہم ملاقات آج بھی ہونے چاری ہے لہور کے بلاول ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات زردائی صاحب سے تو ان میں سے کیا آخر کار اپوزیشن کی طرف سے کچھ نکلے گا ہے نہیں بریک سے پہلے کول شوزب صاحبہ بات کر رہی تھی بہت سے انہوں نے سنجیدہ الزمات لگائے نون لیگ کے حوالے سے تو اگر لغاری صاحب آپ کی اجازت تو میں ایک قوک ریسپونس عباسی صاحب سے لے لیتی ہوں جو باتیں ابھی ہوئی ہیں عباسی صاحب ایک طور انہوں نے کہا کہ فون کالز کا جو آپ شکوا کر رہے ہیں بنیادی طور پر اگر ریکارڈ نکالا جائے تو کالز آپ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں دوسری بات سی وی لے کر پرائم نیسٹر بننے کے لیے آپ لوگ کہیں جاتے رہے ہیں اور تیسری بار انٹرنیشنل قوتوں کے عالی کار بن کے آپ ملکی ترقی آپ لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی ہے آپ کا رسپونس جب شہزف صاحب آج بات کر رہی تھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کو بھی یقین ہو گیا کہ آپ کچھ بہت کچھ ہونے والے ہیں جو انہوں نے غصے کا اذار کیا ہے جس طرح انہوں نے پوری میرا سٹائل ہی یہی ہے جاوید عباسی صاحب جنیا کو میرا سٹائل پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا سٹائل تو بڑا جمعہ تھا آپ اپنی بات بھی کرتی تھی دوسروں بھی بات سنتی بھی تھی اور یہ بات آپ کو ہرائی جو بھی ہے یہ حق بھی اثر ہے کہ آپ اپنی بات کریں لیکن جس طرح وزریان صاحب آپ جلسوں میں غصہ کر رہے ہیں جس طرح ان کے سارے باقی ترجمان غصہ کر رہے ہیں جس طرح آج آپ کر رہے ہیں یہ ہماری بات کے دلیل اصابت ہو گیا ہے کہ یہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو چرار بہت زیادہ آپ تیزی میں جو ہے نا وہ جلنا شروع کرتا ہے میں نے تو غصہ کیا ہی نہیں جی اب جہاں میں تو کھانے بھی آفر دی ہے آپ ساروں کو جو الزمات انہیں لگائیں وہ سارے وہ الزمات ہیں جو کافی دفعہ لگا چکے ہیں یہ پاکستان کی ایک آنمی کے مائر سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جواب نہیں آیا جی میں ایک جواب سر یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں پاکستان کی عوام سے پوچھیں ان کے اپنے امینیز سے پوچھیں ان کے امینیز میٹنگز اندر کیا باتیں کرتے ہیں وہ ان سے پوچھیں خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی ہیں انتخاب میں ان کا عشر جو کیا ہے عوام نے ان سے پوچھے جو بائی الیکشن میں ان کا عشر پنجاب اور باقی جگہ میں ہوئے ہیں وہ عشر ہے وہ عوام ان کو جواب دے رہی ہے وہ ان کا غم و غصہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں اور بلکہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے عباسی صاحب پاکستان کے لوگوں کی عباسی صاحب یہ مجھے جو ایم ایل ایس جو حضراء ہمارے ٹاک شوز میں آتے ہیں نہیں عباسی صاحب جو ہمارے ٹاک شوز میں آتے ہیں وہ تو مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اب خفیہ طور پر آپ لوگوں کے ساتھ جو رابطے میں ہیں اس کی بات جب سامنے آئے گی تو ہم کچھ کہہ سکیں گے حکومت تو مکمل اعتماد کا اظہار کری اب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گے اب بھرپور رسپونڈ کیجئے گا میں لغاری صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں انتظار کریں لغاری صاحب ایک تو فون کالز کی بات پھر کیوں کرنی پڑ رہی ہے پھر تو وہ وہیں پر پیچھے لے جاتا ہے معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا یہ کہتے تھے اس حکومت کو کوئی خاص سپورٹ حاصل ہے پھر تو پروگریس نظر نہیں آتی ان ساری ملاقاتوں اور اپوزیشن کی ایکٹیوٹی کے حوالے سے یا پھر کچھ ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں جو سی ایم صاحب نے بھی جے کے ٹی جو ترین گروپ ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں جن کے ساتھ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ ان کے ساتھ جو عرقین ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا ترین صاحب سے وفاداری کا مجھے ابھی میں نے وہ نہیں دیکھا ہے جو محترمہ مانیم اور انزیب نے پسلیس جاری کی اتفاق ہے کہ بھی نظر نہیں پڑی ہے لیکن انہوں نے اس سے زیادہ بات ہوئی تھی میرے خیال میں آپ کو بھی یاد ہوگا اور جناب جعوید عباسی صاحب کو بھی اور میری بہن کمال شوزر بیٹھی ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ کس نے کہا تھا کہ ایمپائر کی انگلی بس اٹھنے والی ہے تو ایسا ہوتا ہے اور ایمپائر کی انگلی نہیں اٹھی تھی اور انہیں واپس جانا پڑا تھا اور اگست سے لے کر دسمبر تک سولہ دسمبر تک وہ بیٹھے رہے تھے لیکن ان کا کام نہیں بناتا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا کام بننے والا ہے لیکن یہ نمبر گیم میں ہیں اور اگر ان کے کوئی رابطے ہیں تو کم از کم میرے علمیں نہیں ہیں کہ جناب یہ جا کر رابطے کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وقت ہے اب یہ ٹائم ہے کہ اسٹابلشمنٹ کو پاکستان کی طاقت کے براکس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا لانے یا نہ لانے کا ایشو نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑے کرائسز کا شکار ہے پاکستان معاشی طور پر اس حد تک جا چکا ہے جس حد تک سابق ایف بی آر کے سربراہ کہے چکے ہیں اور ایکچولی جو میری بہن کہہ رہی تھی کہ کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیزیٹ وہ کم ہو رہا ہے میرے خیال میں تاریخ میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہے اس وقت تو اب کیسے کم ہو رہا ہے کم کم ہوگا یہ صحیح معلوم نہیں ہے لیکن کہتا ہوں کہ بہران ہے پاکستان میں اور پاکستان میں اتنا بڑا بہران ہے کہ اب سب فریقین کو سب کچھ چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ایشو پر بات کرنی چاہیے حکومت کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری سرپسٹی کیوں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے بہوجود پاکستان کے حالات ایسی نہیں ہیں کہ وہ اس صورت کے حالات کو سنبھال سکے یہ بلوم بڑھ کے آرٹیکال یہ ایکنومسٹ کے تفسرے یہ واشنگن پوسٹ کے تجزیہ یہ اس طرح کی تینیں آپ کا نہ ہی وارڈ بینک وارڈ بینک کا کیا ہے پاکستان کا مستقبار اگر میں اس کی تاریخ بتاؤں تو آپ کے رام ٹکھڑے ہو جائیں گے کہ وارڈ بینک پاکستان کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے انیس سو انچارس سے لیکن انیس سو باسک تک وارڈ بینک کا پریزیڈنٹ رہنے والا یوجین جو ہے وہ ہر وزیراعظم کے گلے پر جاتا تھا کہ پاکستان کے تین دریاں بیٹ دو اور ہر پرائم منسٹر انکار کر دیتا تھا گاکت علی خان نے انکار کیا اس کے بعد خاجہ نازم الدین نے بوگرہ نے چودوی محمد علی نے اور اس کے اپنا آئی ایچ چندریگر نے روسین شاہید سوروردی نے مثال دی تھی کہ چندر گپت موریا نے سکندر کو خط رکھا تھا کہ اگر سکندر تمہارے دولت دیکھنے کے لیے تو میں بھی مظاہرہ کرتا ہوں تم بھی مظاہرہ کرتا ہوں تمہارے پاس کیا دولتیں میرے پاس کیا دولتیں اگر تم ہم سے آباسین چوری کرنے آئے گا تو پھر ہم آباسین چوری نہیں کرنے گے پھر ہم تم سے جنگ کریں گے تو یہ پھر کیا ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا کہ انچاس سے ساٹھ تک گیارہ سال کے اندر اندر ایک فیلڈ مارشل تین چھے فٹ تین انچ قد کے فیلڈ مارشل محمد عیو خان نے کہا خم ٹھوک کر کے میں بیچوں گا پاکستان کے دریا آؤ دریاں بیچنے ہیں تو اب کیا ہوا ہے دیکھیں جو باتیں گلیوں میں ہوتی ہیں جو باتیں تجزیوں میں ہوتی ہیں جو باتیں لوگ انڈر بیٹوین دا لائن کہتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ کیا کیا ہے مودی نے اور مودی کو لانے کے لیے کس طرح کی کمپین چلے یہ مودی کی ساری کمپین یہ تھی کہ جناب جناب عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ خوشگمانی کا ادار کیا تھا اور نزیجہ ہمارے سامنے کیا نکلا ہے اب تو کشمیر کو بیٹھ کر رو رہے ہیں اب ہمارا کشمیر جو ہے وہ کہاں ہے اور کس طرح ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ محمدہ رہائیں گے حضرت کشمیر میں صورتیال بہت گمبیر ہے شدید گمبیر ہے میرے خال میں سیاسی گرمہ گرمی سے زیادہ وہ اس سے بیٹھ کر تمام فریقین بیٹھ کر مسئلے کو حال کریں اگر نہیں کرتے ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کو اپنے ادارہ جاتی مفاد کو پاکستان کے ریاست کے اور مملکت کے اور جغرافی کے اس پاکستان کے مفاد سے بہتر کرتی ہے اور اپنی پسند نہ پسند کا خیال رکھتی ہے تو پاکستان میں لوز کرنے کے لئے بہت کچھ ہے ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے کسی فرد کو یا شخص کو لانے یا نکھان آنے کے بارے میں نہیں کچھنا چاہیے جی بالکل صحیح آج کچھ کے خارجہ معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں چپنی ایکٹیوٹی ہے کہ آج ہماری سیاسی جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی اس طرف چلی گئی ہے میں ایک شورٹ بریک کی طرف جاتی ہوں واپس آ کر یہ جو نون لیک نے بہتر گھنٹوں تک اپنے عراقین کو قریب قریب رہنے کا اگر باہر ہے ملک سے وہ واپس آنے کا کہہ دیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اب آسی صاحب سے جانے کے کچھ تھوڑا سا مزید میں چاہوں گی یہ فون کالز والا جو معاملہ ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی حکومت مخالف جو اس وقت ایکٹیوٹی جاری ہے اور حکومت کا اعتماد بدستور جاری ہے کمبل صاحبہ اب کچھ تو ہے کہ بہتر گھنٹے کے لیے اتنے سخت احکامات دون لیک نے جاری کر دی ہیں اپنے عراقین کو کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے کہیں نہیں جانا جو باہر ہے ملکوں سے انہوں نے واپس آنا ہے اور کچھ تو ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانگیر طریق سے ملاقات کی تصدیق اس نے انفیاس جوہان صاحب نے کی اور کچھ آپ اباسی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا نون لیک نے نہیں کیا پی ٹی آئی نے اپنے ارکان سے کہا کہ یہاں رہی اجھا میں سے خبر نون لیک کے حوالے سے بھی آج اغاری صاحب چل رہی تھی آج ٹی وی پر کہا گیا ہے بہتر گھنٹے آس پاس نے کیا وجہ اس کی یہ مجھے بہتر گھنٹے کا تو نہیں پتا لیکن یہ ضرور جو ارکین ہے ہمارے باہر تھے یا باہر ڈیلیگیشن میں جا رہے تھے یا کسی وجہ سے برون ممالک کے گھنزرٹ پہ گئے تھے انہوں سب کو ضرور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان واپس آئیں چونکہ اگلے نیشت کچھ دن بڑی ایمپورٹنٹ ہے اور انہیں پاکستان کے اندر رہنا چاہیے اور زیادہ قریب رہنا چاہیے کہ جب بھی ان کو بلایا جائے تو آسانی سے یہاں اسلام آباد پہنچ سکیں اتنا تو میں کنفرم کر سکتا ہوں اگر ابھی کسی نے بہتر گھنٹے کا کہایا تو وہ میرے نالج پر بھی نہیں اچھا کیونکہ آپ کے ارکین کے توسط سے یہ بات چل رہی ہے کہ بہتر گھنٹے کیٹیگورکلی ٹی وی چینز کے اوپر آج سبح سے اب کمل صاحبہ آپ بات کیجئے کہ اگر بلکل کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا وجہ ہے شہباز صریف صاحب کی جانگیر ترین سے ملاقات ہوتی ہے پیاس چوان کنفرم کرتے ہیں اس کے بعد سی ایم صاحب کو بھی احکامات دیے جاتے ہیں کہ وہ سب سے رابطے کریں اچھا اپسا نظیر لگاری صاحب نے بڑی اچھی ترجمانی کی اپوزیشن کی جتنا نیرےٹیو اس کو بڑا انہوں نے سپورٹ کیا تو میں ذرا اس کا کاؤنٹر ان کو نیرےٹیو دے دوں دیکھیں ایک آنومی میں جو انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی باقی اس کو کہتے ہیں موبائل فون اور اس پہ اگر انٹرنیٹ ہو تو گوگل کر لیں دو منٹ میں سٹیٹ بینک کی آپ کو جو ویب سائٹ وہاں سے سارا پچھلے جتنے جب سے پاکستان بنے اس سے لے کے اب تک کے سارے سٹیٹسٹکس اور فگرز نکل آتے ہیں اور اگر ابھی کہ آپ فگرز لے لیں ڈیسیمبر کے تو اس وقت بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب ہم نے ملا تھا دو ہزار اٹھارہ میں تو بیس بلین ڈالر تھا اور اس کو کم کر کے وان پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر پہ پاکستان کو لے کر آئے اور یہی حکومت لے کر آئی اس کے علاوہ بھی کچھ فگرز ہیں عالمی مالی آتی اداروں کے ساتھ انفورچونیٹلی آپ مانے یا نہ مانے ہم نے ان کی جو ایک کریڈیٹیشن ہوتی ہے یا وہ ہمیں جس چیز میں اکنالیج کرتے ہیں ہم اسی پہ ہی چلتے ہیں اور وہ دنیا کے جو مانے جانے ادارے ہیں جس میں بلومبرگ شامل ہے جس میں گلوبل ایکانومیس شامل ہے اس آگڈار نے ایک دفعہ گروت کی نمبر فجنگ کی تھی اور پی بی ایس جو انہوں نے اپنے اندر رکھا واتا اندر اس پہ بہت بڑا ایک چیلنج آ گیا تھا تو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں اور اب بھی دیکھ لیں اچھا آپ نے کہا کہ جی بہت بڑا کرائیسز آیا بہت تباہی مچیوی ہے میں اس کو ریجیکٹ کر رہی ہوں اس لیے کہ پاکستان نے تیسرے سال میں جو 5.37 گروت اٹین کیے یہ سسٹینبل گروت ہے یہ وہ گروت ہے جو دس سالوں میں آگے بڑھے گی کم نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس تھا پہلے جب ہمیں پاکستان ملا ہے تو اس کے جو وہ تھے ریزرز تھے وہ ساتھ بلین ڈالر پہ تھے آپ چونتیس سو روپیہ جو ہے عرب روپیہ پچھلے سال ٹیکس کلیکشن تھی اس سال 4700 جو ہے وہ عرب روپیہ پاکستان کے FBR نے ٹیکس کلیکشن کی اور اگلا انسینٹیو ہم نے 6400 رب کا رکھا ہے تو پاکستان گرو کر رہا ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹیکسٹائل میں 121 پیسد جو ہے وہ پروفٹ میکنگ ہوئی ہے جبکہ ان کے دور حکومت میں 2016 میں ٹیکسٹائل بند ہو گئی تھی اور ہاف ملین یعنی کہ پانچ لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے تھے اور یہ بھلومبرگ نے بھی ریپورٹ کی ایکسپرس ٹریبیون نے کیا ڈان نے بھی یہ چھاپی تھی آپ 2016 کی ستمبر کی جو ہیں وہ خبریں نکال کے دیکھ لیں تو اس طرح کے معاشی انڈیکیٹرز ہیں جو پوزیٹیو ہیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہی ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں پہلی دفعہ ہوا ہے آئی ٹی سیکٹر میں آپ کی پچھلے سال ڈھائی بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے جو اس دفعہ سال چار ارب کی ہم نے رکھی ہے یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرونا کے دنوں میں ایک میٹ آپ نے دونوں سے بات سنی مجھے میرا آرگیومنٹ پلیز کمپلیٹ کرنے دیں جو گولہ بارود ہے وہ حکومت پاکستان مجھے ملک اس خطے میں یہ بات آپ لے کر آئی ہیں یہ بات آپ لے آئی آوام جو دیکھنے والے بعد میں جو بائیڈن صاحب جس کو گالی دیتے ہیں یہ نہ جانتے ہوئے کہ مائے کون تھا اسے اگلے دن معذرت بھی کرتے ہیں آپ کا کیا چاہا ہوتا اختلاف رائے کرنے پہ سوال کرنے والے کو چھ مہینے جیلوں میں ڈالنے کی آپ تیاری میں میں نے دونوں لوگوں سے بات کی مجھے سوال مہینے مجھے صرف اتنا بتانے دیں کہ جن کو عمران خان کی ذات سے تکلیف ہے وہ ہاتھی ملیں گے انشاءاللہ بہتر گھنٹے چھوڑ کے اسی گھنٹے دو سو اسی گھنٹے آپ بلالے اپنے ارکان کو میں نے تو آفر کی تھی کہ میں کھانا کھلاوں گی مجھے ٹائم اور ڈیٹ پلیز اباسی صاحب پوچھ کے بتا دے اور مینیو بھی بتا دے تا کہ آپ لوگوں کی وہاں پر جو لوگ آئیں گے نو کانفیڈنس کی کوئی خاطر مدارت میں کمی نہ آئے باقی جہاں میں میری بات کی کہ میں غصے سے بات نہیں کر میرا تو سٹائل پوری دنیا کو پتہ میں بولتی ہے میں آگے جاؤں گی لغاری صاحب کے حوالے سے میں پروٹیسٹ اپنا طرف سے ریکارڈ کرا تیمی کیونکہ وہ تبصرہ سیاسی طور پر صافی ہے وہ جو بات کرتے وہ آزادانہ خیالات کا اظہار کرتے آپ ان کو سیاسی جماعت کے ساتھ نہ جوڑیں کیونکہ یہ ایک وطیرہ ہے حکومت کا جو اختلاف رائے کرتے اور پھر جو نئے قوانین آپ اختلاف رائے مجھے بات بھی اسٹیبلش نہیں ہوتی آپ مجھے میری بات کرنے دیں اور دوسری بات یہ اپنے حکومت کی تنقید کا کہ ہم تنقید برداشت کرتے لیکن ہم تحمت اور غلازت برداشت نہیں کریں یہ بات کلر ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے ہم اس پر کل بھی بات کر چکے اور ہم سوالات پوچھیں گے جو کمل شعظب صاحبہ نے بھی ریس کیا اور جو آفر بھی دی ہے انہوں نے کہ آپ آئیں میں کھانا بھی پیش کروں گی شورٹ بریک کے بعد جو لگ دینی چاہیے آپ کو آرگومنٹ سن لیا کریں اور اپنا سوال کیا کریں حکومت جو بھی وطیرہ یا پورے پروگرام کا ملائے مجھے آگے جانے بھی جو تکالیف حکومت سے بیان کریں میں جواب دوں گی یہ ملائے بڑی مہترم بیان کریں اور اس کے بعد مجھے جواب نہیں بلکل نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا آپ پیدئی ممبر سے میں کلاس پروگرام کسی کنڈاٹ کریں برائے مہربانی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم بچکے مجھے آگے جانے دے سن لینی چاہیے سوڑی میں باقیوں کیلئے ٹائم نہیں چھوڑی میں آپ سے فتوے لینے نہیں آتی جو پروگرام دیکھ رہے مہربانی مجھے آگے بڑھنے دیں مجھے آگے بڑھنے دیں جو پروگرام دیکھ رہے کہ جس نے پہلے پاس کی لگاری سا پینل میں بیٹھے اپنے ایشیوز بتائیں میں جواب دوں گی بڑا دکھ ہوا مجھے آپ ساتھ فتوے بھی مجھے آپ بیٹھے جو بات آپ خود کہ رہی ہیں اسے آپ کیسے مکر کے میرے اوپر آپ کی ساری لگاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے یہ باقی بات ہوگی اگر تھوڑا سا منٹ بچ گئے ہیں اس میں قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں تحریک اجام بات پیش ہوگی اسی لئے دونوں جگہوں پر لاہور اسلام باد میں موجود رہے ہیں یہ بات کی گئی ہے پی امیل این کی طرف سے ارکان کو اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے اس کیپٹل میں رہیں اور جہاں اسمبلی تو موجود رہے گی سند کی اسمبلی بھی موجود رہے گی اور پلستان اسمبلی بھی ایک حر تک موجود رہے گی ان دو قواف میں اور پنجاب میں تبدیلی آنے سے حکومت کے پاس جو بھی وزیراعظم بنے شہباز شریف صاحب بنے شاہد خاکان آباز صاحب بنے یا جو بھی بنے اگر کامیاب ہوتی تو میرا اگر بھی موجود ہے اگر کامیاب کنٹو بنتے ہیں وزیراعظم تو پھر وہ ایک اسمبلی کو توڑ سکیں گے پورے پاکستان کی سوائی اسمبلی کو نہیں توڑ سکیں گے اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں بھی آ جاتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس انہی کا ہوتا ہے شہباز ہوتے ہیں تو بھی صرف منجاب اسمبلی کو چھوڑ سکیں گے باقی تین اسمبلی باقی رہیں گے تو ابھی یہ سمجھ آپ کہے چکے ہیں کہ اگر میں اپوزیشن میں گیا تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا یہ انہوں نے موجودہ اپوزیشن کو کہا ہے یا طاقت کے مراکس کو کہا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے مندازہ نہیں ہے عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا رہا ہے کہ وہ طاقت کے مراکس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پوزیشن میں چلا گیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا تو یہ بات بھی نظر آ جائے گی کل کی بات ہوگی اس وقت جو انہوں نے کہا ہے کہ تمام ارکان رہے ہیں اپنے اپنی اسٹیشن پر تو یہ پنجاب اسمبلی لاہور میں اور اسلام آباد کے لئے ہے اس حوالے سے ہے اب آسی صاحب وقت تو کم ہی ہے لیکن اپنا رسپونس اب آپ وصوق سے کیا کہہ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں حکومتی جو آپ کے ساتھ رابطے میں اور آج کیا اعلان ہونے جا رہے ایک تو یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ حکومت کتنی غصے میں ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ میری اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی سچ بات کریں کوئی پولیٹیکل لیڈر کریں کوئی مذہبی لیڈر کریں کوئی جنرلیسٹ کریں تو اس کے اوپر اس طرح بچھاڑ کر دی جاتی ہے کہ اس کی لائلٹی اور ایسے ایسے اٹھائی جاتے ہیں جو میں سمتہوں کہ نہ صرف جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ اس طرح بیٹو شاید ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہ کر سکے تو ہمیں یہ رائیٹ ضرور ہر ایک وہ اپنی بات پوری کرے لیکن ہم ایک دوسرے کی لائلٹی کو اگر مشکوک سمجھیں تو یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے میں جو فکر شہوزر پاکستان کے کاش پاکستان کے لوگوں کو ریف ملتا تو میں آج ان کی بات ماننے کیلئے تیار ہو جاتا سب سے پہلے دمائیوں کا خود انہیں نے اپنے وزیر اٹائور کہ کھرب اور ارپیان کی کرپ شروع ہوئی ہے اس کے بعد گھندم کا سکنڈل آئے پھر چینی کا سکنڈل آئے پھر پٹرولیم پٹرول کا اس کا سکنڈل آئے اربا اور کھرب اور لوگوں نے اس ملک غریب عوام کا لٹا ہے کمیشن کی رپورٹ آئی وہ سارے لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے کسی کے خلاف کوئی اکشن نہیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا باسی صاحب مقصود چپ پاس چار عرب کیسے آئی بتا دیں بس محنت کل آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ ہر پیر سے جمع اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آئیے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے